ساد اکبر صاحب نے پھر سے ایک دھوہ دا سی پریس کانفنس کی شہباز شریف صاحب کو لے کر پھر کہا کہ شہباز شریف نے دس سالہ دور اقتدار کی تحقیقات شروع کی لندن سے واپسی ہو چکی ہے ٹارزن نیپ کے کیسی سرائے فرار اختیار کر کے لندن چلے گئے تھے کرپشن کی باتیں بڑی ہوئیں سوال بڑا سادہ سار سیدھا سوال یہ ہے بات یہ ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ سے ایک بات پر تنقید کرتی آ رہی ہے وہ یہ کہ الزامات بھی لگتے ہیں گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں ثابت کچھ نہیں ہو پاتا ہے آپ شاید خاکان عباسی کی مثال لے لیں آپ خاجہ ساد رفیق کی مثال لے لیں رانہ سناؤلہ کی مثال لے لیں شہباز شریف صاحب کی مثال لے لیں سب پر کیسز بنے گرفتاریاں ہوئیں پھر ان کی زمانتیں ہوئیں ثابت کچھ نہیں ہو پاتا تو آج ایک بار پھر سے شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ کر یہ لگ رہا تھا اب ہم یہ کیا کہیں کہ پروسیکیشن کمزور ہوتی ہے کیس کمزور بنتے ہیں انویسٹیکیشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے ہوتا کیا ہے الزامات تو بڑے بڑے لگ جاتے ہیں دیکھیں میں آپ کو شازیہ بتاؤں کہ یہ بڑی بدقسمت ہی ہے ہمارے ملک کی کہ جب اس قسم کے لوگ جو صاحب سروت ہوتے ہیں یا جو اقتدار میں رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر اسٹیبلشد کیسز ہیں مطلب ہے کہ یہ کیسے قوم کو تو پتہ ہے کہ یہ کیسے بنائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ موٹر سائیکل پر آتا ہے اور وہ جو ہے تو کھرپتی ہو جاتا ہے یہ جو جائدادیں ہیں یہ جو ایسٹس ہیں یہ باتیں اپنی جگہ پر آپ کے علاوہ یہ تو آپ نے پانچ چھے لوگوں کے نام گنائے ایسے لکھوں لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا کہ کوئی پرسانے حال نہیں ہے بیس بیس سال مقدمے چل رہے ہیں پندرہ پندرہ سال چل رہے ہیں دس دس سال چل رہے ہیں تو میرا سوال تو یہ ہوگا کہ ہم تو ابھی کریمیل جیسٹس سیزم کی اپرویمنٹ کی پرائیم میسٹر صاحب نے چھے مہینے کی لیمٹ بھی دے دی ہے کہ وہ اس کو اپرویف کریں لیکن ہم دو سال میں تو ہم نہیں کر سکتے یہ ان حکومتوں سے جو کہ ابھی یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ یہ چونکہ ان کو تکلیف تب ہوئی ہے جب ان کو تکلیف ہوئی ہے جب عوام کو تکلیف ہوتی ہے اس میں ان کو پروانی ہوتی ہے جو لاکھوں لوگ جو ہے جو کہ جن کے مقدمات بیس بی سال لٹکے ہوئے ہیں ان کا کون پوچھے گا ان کی آواز کون بنے گا صحیح تو اسی کو مددہ ندوے نیب قرآن دی میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں نیب کی کارکردگی سے جی دیکھیں اگر نیب نہیں دیکھیں نیب نمبر ون یہ ہے کہ یہ نیب انہی کے لگائے ہوئے ہیں جو دو پارٹیز ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نیب کا جو قانون ہے اس میں تبدیلی ہر قانون میں اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی بات اٹھائی تھی کہ اٹھارویں ترمی بات ہوتی ہے تو سارے چلانے لگتے ہیں جیسے کسی کی اجارہ داری ہے بلکل اوپن ہونی چاہیے ڈسکشن ہونی چاہیے نیب کا قانون ہو کوئی بھی قانون ہو اگر نمبرز ہیں کسی کے پاس بھی وہ لوگ پاس ہو جائے گا لیکن اگر نیب کا لوگ کا مقصد یہ ہے لیں گے بکاوز ہم تو ووٹی اسی چیز کا لے کیا ہے ٹھیک ہے